موسیقی 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 لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ یہ ریکارڈ کرنا بھی گوارہ نہیں کر رہے ہیں ان کی یہ حیثیت ہے یہ اوقات ہے اس حد تک بک چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بکنا نہیں چاہیے کم از کم ان کو تو اپنے لیول پہ بات ریکارڈ تو کرنی چاہیے ان کے جو آقا ہیں ان کے جو باپ ہیں جن کی یہ غلامی کرتے ہیں وہ چلائے نہ چلائے ان کی مرضی ہے لیکن ان کو ریکارڈ کر کے اپنی ڈیوٹی تو دینی چاہیے انہوں نے نہیں کیا آپ کے سامنے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں اسلامباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں کنٹیمٹ لگائی تھی ہم نے کنٹیمٹ کے آرڈر کے باوجود آج جا کے دیکھیں آپ اڈیالا کے گیڈ پہ ہمارے کوئی درجنوب وقلہ انتظار کر رہے ہیں ان کو جانے نہیں دیا گیا اڈیالا میں ہم نے جو کمیشن مقرر کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کو کال کی ان کو بتایا وہ نواب صاحب ہیں حالانکہ اسلامباد ہائی کورٹ کا واضح حکم تھا کہ آپ نے ہر پروسیڈنگ میں اڈیالا میں اڈیالا کے گیڈ پہ اور عدالت کے اندر موجود ہونا ہے اور ابزرب کرنا ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں اور کس کی امام پہ کر رہے ہیں وہ نواب صاحب آتے ہیں نہیں ہیں ان کو فون کر کے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ رویہ ہو رہا ہے وقلہ کے کالے کورٹ کی تذہیق ہو رہی ہے ہم لوگ کی تذہیق ہو رہی ہے امام پاستان کی تذہیق ہو رہی ہے ان کو اثری نہیں پڑتا میں سمجھتا ہوں یہ سومن وقمن امجن فاہن لا یار جون انہی انہی جاہل لوگوں کے لیے کہا گیا تھا انہی لوگوں کے حوالے سے یہ بات قرآن پاک میں فرمائی گئی ہے آپ ایک چیز دیکھیں یہ ٹرائکہ چل رہا ہے جس میں قاضی فائزی صاحب بلکل برابر کا انوالو ہے یہ ٹرائکہ کیا ہے قاضی فائزی صاحب پی ڈی ایم ٹو کی حکومت مئی شلوار شریف اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں طاقتور ادارے ہیں جن کی امام پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس چیز کی جو مجبوری پیش آئی ہے نا ان کو یہ مریم نواز اور ان کے عاشقوں کا ایک جو ان کی طرف سے کیا گیا کام ہے نا یہ مریم نواز کے عاشقوں کی انا کو تسکین پہنچا جا رہی ہے مریم نواز اور ان کے عاشقوں کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے جو ہمارے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے ہم انسان نہیں ہیں کہاں گئے آپ کے بنیادی انسانی حقوق جن کو موطل کر دیا گیا ہے جن کو روند دیا گیا ہے جن کو پاؤں کے مٹی بنا دیا گیا ہے آپ اندازہ لگائیں اس ملک میں اس بستایت میں ہم کس طرح جییں گے ہمارے پاکستان کس طرح جیے گی دیکھ لیں انہوں نے کیا کرنا ہے جو کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ایمین ایس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے وقلاء کی کوئی حیثیت کوئی عزت نہیں ہے شعیف شاہین صاحب وکیل ہے شعیف شاہین صاحب وکیل ہے شعیف شاہین صاحب کی تو وقالت بھی چالیس سال سے زیادہ ہو گئی ہے اتنے سینئر وقلاء کو کیا قاضی فیضی صاحب کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ سو موٹر نوٹس لیتا اپنے وقلاء کو بازیاب کراتا وہ غائب بھی رہے ہیں اور وہ ملے بھی نہیں ہیں یہ حالات ہیں آپ کے سامنے اگر آج اس حوالے سے جو آئینی ترمیم کی جا رہی ہے اس کو منظور کر لیے جاتا ہے اور قاضی صاحب سمیت صاحب ججوں کی جو عمروں کا آتائیوں نے وہ کر دیا ہم آئینی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے یہ پرسن سپیسیف ہے کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جو ویدن نو ٹائم انشاءاللہ ہم اپنے جو اہل ترین ججز ہیں سپریم کورٹ کے قاضی فیضی صاحب کو سائیڈ پر رکھ کے نا یا ان کے جو ایک دو ہم خیال ہیں ان کو سائیڈ پر رکھ کے جو باقی سپریم کورٹ ہے وہ پوری کے پوری آئین کے ساتھ کھڑیے وہ قانون ان کے ساتھ کھڑیے وہ عوام پاکستان کے ساتھ کھڑیے یہ لوگ تو ملک کو تباہ کرنے پر طلع ہوئے ہیں جس طرح میڈیا کو خرید لیا آپ کے سامنے ہیں آج میں ٹاک کر رہا ہوں اور یہ اس طرح کی فضائیت دکھا رہے ہیں کال جو ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ جو آہ انہوں نے کیا جو اس کے علاوہ روح فرسن صاحب کے ساتھ جو شبلی فراز صاحب کے ساتھ ہم اس چیز کی مضمت کرتے ہیں جو کیا گنڈا پور صاحب نے بلکل ٹھیک کیا ہم ان کے لفظ بلفظ ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کے ساتھ دیں گے اور کہیں گے کہ آپ یاد ہے نا کل شام کو انہوں نے وضاحت بھی کر دی کہ انہوں نے کس طرح کے ٹاوٹ میڈیا کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کیے تھے بکاو میڈیا کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کیے تھے بکاو کون ہے بکاو اس نے کہا تھا یہ خریدہ فاروقی ہے بکاو اس نے کہا کہ عادل شازیب ہے بکاو اس نے کہا انہوں نے بہت سارے اور بھی نام لے دیئے آپ جس جس کا کہیں گے اس کا نام بھی لیتے جائیں گے ہم ہم حقیقت بتائیں گے کہ اس طرح کی فستائیت کرنے سے اس طرح کے ہماری آواز دبانے سے آپ کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے آپ کر لیں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ روڈوں پہ آ جائیں گے یہ بھیق مانگنا شروع کر دیں گے ٹی وی چینل آپ کو نظر آئے گا جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے اس کی نہ کوئی ٹاک سنے گا نہ کوئی بات سنے گا اور ان کے ویورشپ دیکھیے گا یہ زیرو پہ آ جائیں گے اور اس طرح یہ خراب بھونکے دنیا دیکھے گی سر پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت تھی وزیر داخلہ جو تھے شیخ رشید صاحب تھے جب پارلیمنٹ لارجس سے ایمن نے گرفتار کیا گیا تھا جو پوزیشن میں تھے تب شیخ صاحب یہ کہتے تھے کہ بھئی میں کسی کو معاف نہیں کروں گا جو ہوگا دیکھا جائے گا تو آپ کو ان لگتا کہ ایک پراپر جو ہے وہ کوئی میکنزم بنانا چاہیے ایک پارلیمنٹ کے اندر کوئی نہ گوسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایمن اے اس کو پارلیمنٹ لارجس سے گرفتار نہیں کیا گیا تھا اس سے مولانا صاحب کے اپنے بات نہیں کرنا چاہتا میں چاہوں گا کہ کوئی اور بات آپ کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو لایا گیا تھا جو عام لوگ تھے جو ایمن اے نہیں تھے ان کی حد تک ضرور وہ بات ہوئی تھی شیخ صاحب نے کہا تھا کہ جو پارلیمنٹرین نہیں ہیں ان کو اس پارلیمنٹ لارجس سے باہر کیا جائے جو پارلیمنٹرین ہیں وہ تو رہیں ان کی تو عزت ہمارے لیے بلکل وہی ہے جو ہماری ہے ہم کبھی بھی پارلیمنٹ پہ حملہ آور نہیں ہوئے پارلیمنٹ پہ حملہ آور کون ہوئے آپ کو یاد ہوگا ایک نو آپ کو جو نو کا ہنسہ ہے نا پتہ نہیں وہ کیوں ان کو پسند ہے مریم نواز اور ان کے عشقوں کو اس میں پہلے گول آتا ہے اس کے بعد پھر اس طرح الف آتا ہے یعنی ایک آتا ہے نو اس طرح بنایا جاتا ہے وہ مجھے نہیں پتا کیوں پسند ہے وہ آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے نو اپریل دوہزار بائیس آیا تھا اس کے بعد نو مئی آیا تھا اس کے بعد نو فروری آیا تھا اور آپ نے دیکھ لیا کہ نو سپنمبر آیا ہے اس طرح کی یہ حرکتیں کریں گے تو ان کو بخشا جائے گا شیط Shiva صاحب کیا پاکستان دردی کے انصاف اس میڈیا کا پر آپ پر کوئی اعلان کر کے بائی کٹ کرنے جا رہی ہے نہیں ہم تو بائی کٹ نہیں کرتے بھئی ہمارا بائی کٹ کیا گیا ہم مظلوم ہے اس ط degrees اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا اور بھرپور آواز بن کے کھڑے ہونے چاہیے تھا اور دنیا تک آواز پہنچانی چاہیے تھی یہ تو اتنے ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں یہ بھی ظالم ہوئے نا جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا جو مظلوم کا ساتھ نہیں لیتا وہ بھی ظالم ہے اور ان کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے